برز میں نور میں ایک بار پھر سے خوشحام دیت ناظرین بڑھیں گے اپنے مہمان چاوید عظیم رحمانی صاحب کی چانب چوکہ ایک معروف بلڈر بھی ہیں چاوید صاحب مجھے بتائے گا کہ جیسے کہ آپ نے گلشہ نے حدید والا اپنا پروجیکٹ ہمارے ناظرین محترم کو بتا دیا اس کے علاوہ کتنے پروجیکٹس پر آپ مزید کام کر رہے ہیں اور کن کن مخصوص لوگوں کے لئے کر رہے ہیں الحمدللہ اس وقت میرے پاس تین پروجیکٹس ہیں گلشہ نے حدید میں ہے اور ایک میمن گوٹ میں میں نے لاؤنج کی ہے تقریباً باون اکڑ اور اسی طرح سے ایک ایم ڈی ای سکیم تین تیس پینتالیس سیکٹر ایٹی فائیو سپر اکڑ تو یہ جو میں نے جو میمن گوٹ والی زمین لی ہے اور یہ تیسر ٹاؤن والی زمین لی ہے تو یہ بیسیکلی ہے ہی تنخدار مزدور پیشہ طبقے کے لئے تو اس میں میری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم عامدینی والے جو لوگ ہیں ان کو میں سستی اور اچھی جگہ لوکیشن پر پلوٹس مہیا کر دوں تاکہ وہ مستقبل میں اپنی فیملیز کے ساتھ گھر بنا کے سکون سے رہ سکیں مثال کے طور پر جس کی پچیس ہزار بیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ان کے لئے کیا پلان بنا کے دیتے ہیں آپ کتنی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا منتلی پیمنٹ کے حساب سے دیکھیں اس میں اس کے اوپر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جسے آپ نے بتایا پچیس سے تیس ہزار سیلری تو اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو دو سال کا جو ہمارا شیڈیول ہوتا ہے اس کو چار سال پہ لے جاتے ہیں مہان ایکسات کو ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو بھی شخص لینے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ پے کر سکے اور اپنے گھر میں بنا کے منتقل ہو سکے مہان ایکسات کتنی ہوتی ہے؟ پانچ ہزار تک پانچ ہزار منیمم ٹھیک ہے اور پھر اس کے باقی ہیڈن چارجز کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کے اندر دینے جو میں نے بتایا کہ ہر پروجیکٹ میں میں سو سے ڈیور سو پلاٹس اپنے مختص کرتا ہوں انہی لوگوں کے لیے کہ جو آسانی کے ساتھ جو بالکل نان افورڈنگ لوگ ہیں آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں پینشنر ہیں سیلری پرسن لوگ ہیں تو وہ اپنے آسانی کے ساتھ پلاٹس کو لے سکیں ٹھیک ہے اچھا باقی نامی گرامی بیلڈرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کہ یہی ریت اپناتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بیس ہزار میں گھر اپنا تیس ہزار میں گھر اپنا پچاس ہزار میں گھر اپنا اور پھر ہیڈن چارجز لاغو کر دیتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ معیشت کو دیکھتے ہوئے میں کسی کی دلازاری نہیں چاہتا کوئی اسی بات نہیں کہنا چاہتا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی بس احتیاط آخر مو دکھانا ہے اللہ تعالی کو اور یہاں سے چلے جانا ہے تو ایسا اتنا کریں کہ وہاں جا کے اللہ کو آگے سرخرو ہو سکیں سرخرو ہو سکیں اور اللہ کے آگے اچھا مجھے بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب ایونٹس کا بھی نکات کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے جب کفزہ ملتا ہے اس سے پہلے تمام بیلڈرز ایونٹس کا بھی نکات کرتے ہیں تو اس میں قرآن دازی بھی ہوتی ہے قرآن دازی میں کسی کو فری پلوٹ دے دیا جاتا ہے کسی کو عمرے کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کسی کو واشنگ مشین یا یا کوئی بڑا گفت دے دیا جاتا ہے ایسے ایونٹس کا نکات کیا ہے اور ایسی قرآن دازی کی گئی ہے آپ کی جانب سے بلکل کی ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ ظاہر سی باتیں جو ہوتا ہے اس کے اندر سب کی دل کی وہ ہوتی ہے کہ میں کاش میرا پلوٹس اس میں نکل جائے تو وہ ظاہر سی باتیں پھر وہ ڈس ہٹ ہو جاتے ہیں تو میں کرتا ہی ہوں کہ اس میں کلاسیفکیشن ہم نے کیٹیگری وائز کیا ہوا ہے کہ اس میں جو تنخوادار رہے ہیں تو درا ہونے کے بعد بھی پھر ہم جب ان کی مجبوری ہمارا پورا ایک ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پھر ان سے بھلا کے ان سے پوچھ کے جو بھی ان کی انکمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کے بتاوک ان کو شیڈول منا کے ان کو کنفرم جو ہے پلوٹس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کسی کا دل ایسا نہ ہو چھوٹا نہ ہو سب کو پلوٹس مل جائیں میرا مقصد یہ ہے کہ سب کو پلوٹس مل جائیں یعنی کہ تنخوادار طبقہ صفیت پوش اور گویا غریب لوگ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پلوٹ کی حصولی کے لیے بلکل انشاءاللہ کیا کہنے خدا سلامت رکھے آپ کی اس کاوش کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے میں بڑھوں گا عارف علی عباسی صاحب کی جانب عارف صاحب معیشت اس معاشی حالات میں جہاں آٹا خریدنا مشکل ہو گیا ہے چینی خریدنا مشکل ہو رہا ہے اس دور میں عوام عید کیسے منائی کی یہ بڑا جو ہے وہ سوچنے والا ہے سوچنے والا ہی بات ہے کہ جہاں پہ کھانے کو نہیں ہو وہاں پہ عید کے کپڑے ہو عید کے شوز ہو عید کی تیاریاں ہو عید کے اخراج آتا ہوں عید کے کھانے ہو تو بڑا اس ٹائم تو حال بھرا ہے لوگوں کا سیدھی بات ہے جو ریالیٹی ہے وہ تو جہے کہ جو صاحب ایسے تھے ان کو تھوڑا آگیا آنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنے نائی برس کو دیکھیں ان کے پاس اگر وہ وسائل موجود ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے ان کے رشتے دار ہوں گے ان کے ساتھ کانٹیک کر کے اور یہ میچرل ایک انڈیسٹیننگ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپی کی جا سکتی ہے تب ہی یہ کام جو ہے وہ اچھا سا ہو سکتا ہے اثر وائز ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے اچھا میر سجاد صاحب مجھے بتائے گا کہ آپ بھی اسی انجمن کا حصہ ہیں عید میں آپ ظاہر سے بات ہے اپنے اہل و عیال کو ٹائم دے رہے ہوں گے خاندان والوں کے ساتھ اٹھنا ملاقات کر رہے ہوں گے عید ملنے جا رہے ہوں گے اگر اس وقت کوئی ضرورت مند آپ کو مدد کے لئے پکارے یا کسی کو راشن کیا کسی مالی تعاون کیا کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو آپ اپنی عید کی ملاقاتیں برقرار رکھیں گے یا ان کی مدد پر لبائک کہیں گے سر پہلے تو میں ان کی مدد کروں گا کیونکہ عید کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں بہت خوبصورت بار سب سے پہلے آپ کو انسانیت کی مدد کرنی شایئے کیونکہ انسانیت سے ہی خدا راضی ہوتا ہے ورنہ آپ کی ساری عبادت بھی کسی کام کی نہیں رہتی جب تک آپ کے اندر میں انسانیت نہیں ہے کیونکہ یہ انسانیت ہم نے تف سیکھی جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ بھائی ہر کسی کیا خیال لکھو جو بھی مطلب کوئی چیز مانگے اپنی بھی چیز دے دیا کرو ہم چھوٹے سے ہم اپنی جیب کھرچی جو ملتی تھی ہم ان کو لوگوں کو دیا کرتے تھے بھائی آپ جو اپنی ضرورت پوری کر لیں ہم کچھ نہیں کھائیں گے آپ کھالیں صرف ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے جیب میں سے ہم مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ آگے بھی چل کے یہی مدد کرتے رہیں گے کیونکہ جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمارے اندر میں وہ انسانیت نہیں ہوگی جی اچھا مجھے بتائیے گا سلیم صاحب آپ اس معاشرے دور میں عید غریب کی انسان کیسے منائے گا اور ہمیں ان کی کس طریقے سے مدد کرنے چاہیے کہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی دلازاری بھی نہ ہمارے دریئے علاقے کا جو مطبع ایک میں نے بتایا کہ ذریعہ معاشر ذرات اور مائیگری تھا وہ تو تونوں دور ڈسٹرپ ہو گئے ہمارے مختلف ذریعے زمینوں کو مطبع ختم کرنے کے حالے سے ایک پروجورٹ لاؤنج کیے گئے ابھی پورٹ کاسم اتھارٹی ہے پورٹ کاسم اتھارٹ میں پانچ ہزار سے زیادہ فیکٹیاں ہیں اچھا وہاں پہ ہمارے مقامی لوگوں کی زمین ہی تھی ان سے یہی کہ اپاکت ہے یہ اگریمنٹ کیا گیا تھا کہ یہاں فیکٹیاں بنیں گی یہاں مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے گا نمل بدل کے طور پر ہاں مگر وہ آج تک موائدہ مدب نہیں ہوا ہمارے پانچ ہزار لوگ وہاں فیکٹیاں ہیں ہمارے مقامی لوگوں کو وہاں روزگار مقامی لوگوں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے بن دے تو زیادہ اگر گورنمنٹ کے پاس اگر نوکنیوں کی کوئی مدب نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے جو ملیر میں جتنی بھی ہماری انڈسٹری آیا ہے جتنی بھی ہماری فیکٹریاں ہیں خاص طور پر پورٹ کاسم میں جو پانچ درست سے زیادہ جو ہمارے مقامی زمینوں کاشکاروں جو زمینوں پر وہ فیکٹیاں بنائیں گئی ان فیکٹروں میں ہمارے مقامی لوگوں کو روزگار دیا جائے تو ہمارا ذریعہ معاش دوبارہ باہر ہو سکتا ہے دوبارہ باہر سکتا ہے پاکستان کے ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں آج آپ پورٹ کاسم میں نیچرل ریسورسز اور لوکل ریسورسز پر آپ نے کام کیا ہے اس کے جدوجد کر رہے ہیں باقت کوٹ میں پٹیشن بھی داخل کی ہیں قانونی طریقے سے بھی ہم نے جدوجد کی ہے اخلاقی طریقے سے بھی ہم نے جدوجد کی ہے مگر کوئی بھی ہماری مدد مدد کرنے کے لیے تیانی نہیں ہے وہ وقت کی حکومت نہ عدالتیں نہ کوئی کوئی بھی مطلب کوئی 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 ادارہ ہمیں اپنا رائٹ دنانے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے جاوید عزیر مانی صاحب سے جتنی بھی ہماری یہ قانون کے ادار ہیں ان کو کہوں گا کہ ہمارے مقامی لوگوں کا جو رائٹ ہے جو اس انڈیسٹری جو بنی ہیں روزگار کے حوالے سے وہ مقامی لوگوں کو وہاں جو ان کا رائٹ باقت مفلوج کیا گیا ہے ان کو رائٹ کو دوبارہ باہل کر کے انہوں ہمارے لوگوں کو وہاں روزگار کے حوالے سے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ ہم دوبارہ اپنی زندگی کو باہل کر سکیں جاوید عظیم رحمانی صاحب سے گھتو کروں گا کہ تمامی وہ حضرات بیٹھے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ جمن کی تحت کر رہے ہیں آپ اپنی ارگنیزیشن کی تحت کر رہے ہیں آپ بلڈر ہیں تو اس تحت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اچھا یہ جاوید عظیم رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس سخاوت کا سخاوت کا جذبہ بیدار کرنا پڑتا ہے یا یہ بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کیا خود سے تربیت ہوتی ہے تو آپ کے دادا دادی نانا نانی والدین ان کو دیکھتے ہوئے ہم تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جذبہ ہم نے اپنے دادا دادی نانا نانی کو اسی طرح سے احساس کرتے ہوئے دیکھا پھر اس کے بعد اپنے والدین کو بھی دیکھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اچھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہی چیز ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی اور وہی چیز ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی انسانیت کا جذبہ جو آج ہمارے اندر ہے تو ہمارے والدین کی تربیت کی بھی ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اس جذبے کو ہم اور مزید اللہ سے دعا یہ ہی ہے کہ اس جذبے کو اور بڑھائیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو دھو گے وہ لوٹ کے آئے گا تو ہم اگر مانٹیں گے تو بڑھے گا پیار دیں گے تو پیار بھی بڑھے گا بس دھوکہ دیں گے تو پھر دھوکہ ہی ملے گا اچھا جعبیر عظیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آگے کے لئے بھی یہی سوچا ہے کہ پراپرٹی میں ہی کام کرنا ہے یا اگر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ کا سخاوت کا جذبہ آپ لوگوں کو درد محسوس کرتے ہوئے لوگ کی مدد کرتے ہیں بھلے آپ پراپرٹی میں رہتے ہوئے اس طریقے سے مدد کرتے ہیں یا آپ دوسرا کاروبار بھی کاروبار کا آغاز کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں کہ اس طریقے سے لوگوں کی کچھ مدد ہو جائے میں تھوڑا سا مختصر اپنا ایک تعرف کر رہا ہوں کہ میں خود ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ میں جونئر کلرک ہوں اچھا اٹھائیس سال میری سرویس ہے تین سال پہلے میں نے موٹسائیکل سے یہ کام شروع کیا تھا زمین پراپرٹی کا الحمدللہ امانداری سچائی کے ساتھ کام کرتا رہا اور آج پھر مہران لی پھر جیل آئی لی ملکہ کہتے ہیں کہ برکت ہے امانداری میں سچائی میں برکت ہے امانداری سے کام کیا سچائی کے ساتھ کام کیا اللہ تعالی نے نوازا نوازا ایسا کہ آج میں خود نوازتا ہوں الحمدلہ آپ کی دعا سے اس وقت دو سے سوہ دو سو راشن گھروں پہ پہنچ چکے ہیں اور بغیر کسی شناختی کا اٹھ کے بغیر کسی جو آیا ضرورت ہے اس کے گھر پہ پہنچا دیا بلڈر کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی خدمتیں خلق کر رہے ہیں اللہ تعالی کی عدد سے ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ امانداری اور سچائی بہت ضروری ہے اس کے امانداری سچائی بہت ضروری ہے جعوید عظیم ریمانی صاحب کہ آج کل کی سب نہیں کچھ کچھ تنظیمیں کچھ انجیوز اگر کسی کو راشن دیتے ہیں یا گویا کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو تشریر کا ذریعہ بناتے ہیں فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو ہے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ تو فوٹو سیشن سے پڑھے رہتے ہیں یا دکھانے کے لئے ضروری ہے کہ جو مخیر ازاد آپ کے ساتھ تعاون کریں وہ پھر مزید تعاون کریں تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالی کی عطا سے وہ بغیر کسی اپنی مدد آپ کے تحت کیا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا اور کوئی فوٹو سیشن نہیں کیا آج تک تین سالوں میں اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے اور آئندہ بھی اور اسی نے عطا کیا ہے تو اس کے بندوں کو بھی عطا کر رہے ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں ہم وہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اللہ تو پھتر میں چھپے کیڑے کو بھی رز دیتا ہے بے شک اللہ تعالی کی ذات ہے ناظرین محترم ایک ذات ہوتی ہے سخی سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی خائے اور دوسروں کو بھی لائے پھر اس سے بھی ایک بالاتر ذات ہوتی ہے کریم کریم وہ ہوتا ہے کہ بھلے خود نہ خائے لیکن دوسروں کو خلائے دوسروں کا درد محسوس کرے اور دوسروں کا محسوس کرے کہ کیا اس کو کمی ہے اس کی کمی میں پوری کروں میں اپنے جو اللہ تعالی نے وسائل دیا ہے اس وسائل کو بھروئے کار لاتے ہوئے اس کے وسائل میں اضافہ کروں اس کی مدد کروں جہاں تک ہو سکے مالی تعاون ہو سکے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے تعاون ہو سکے وہ تعاون سب کو ابھی آگے آنا پڑے گا جو بھی ہمارے لوگ ہیں ہمیں آگے آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں سب ملک کے لوگوں کی ہم مدد کریں کیونکہ ہم جب تک مدد نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوں گا کیونکہ ہمارا پاکستان بہت پیچھے ہو چکا ہے بہت پیچھے ہو چکا ہے بہت ہی کرائیسز ہو چکی ہے ہمارے پاس ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے کیونکہ ہر کسی کو حصہ ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے آرہ حلیب بازی صاحب کی جانب آؤں گا کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے اور معیشت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی مقتصر سا خاص پیغام دینے چاہیں گے ہاں مقتصر پیغام یہی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے اس میں جتنا ہو سکے آپ مستقین دھونڈیں دھونڈیں مستقین تک پہنچ کے پرٹیکلری ان کی آپ ہیلپ کریں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کی ہیلپ کریں یہ دکھاوا تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے رمضان میں کہ میں نے یہ شہ سو دے دیئے بیگ اور فوڈو سیشن بھی کر دیا اور وہ پورا مہینہ کے مہینہ چل رہا ہوتا ہے نا اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ایک تو ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے یہ تشیر کرنا ٹھیک ہے نا یہ تو منع بھی ہے سخت منع ہے تو اس میں آپ ڈھونڈیں ان مستقین کو جن کی وجہ سے آپ آپ کی وجہ سے جو عید کر سکیں جو آپ کی وجہ سے آگے دو چار دن اچھے عید کے گزار سکیں ان کو ڈھونڈ کے کم از کم یہ ایسی راتیں چل رہی ہیں ان راتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی عبادت کا حصہ بنائیں کہ ان لوگوں کو بھی ایک یا دو یا تین گھروں کو ڈھونڈ کے آپ ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں بلکل عرب بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کی جائے کیونکہ آج کل جو ہے نا سارے لوگ پریشان ہیں ایک گھر صرف پریشان نہیں ہے دس گھر پریشان نہیں ہے پچاس گھر پریشان نہیں ہے پورے پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت ایسی حالت ہے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بوکھے پیاسے پتہ نہیں کس طریقے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھائی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے فاکہ کشی پہ بیٹھے ہوئے وہ ایک روزہ تو افتار کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم سیری کیسے کریں گے کچھ ہمارے پاس ایسا وسائل نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنے پیڈ میں کھا سکیں نہ ہی کچھ ہم کر سکیں کیونکہ بہت ہی برا حال ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے حکمران کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے کھدارہ کچھ احساس کرو ان عوام کے اوپر ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں تاکہ یہ یہ بھی لوگ ہیں یہ بھی ایک انسان ہیں تھوڑا سا احساس کریں ان کے لیے تاکہ ان کے اوپر آپ رحم کریں گے تو اللہ آپ اللہ پاک آپ لوگوں کے اوپر بھی رحم کرے گا جاوے رضی نویمانی صاحب رمضان مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین مہترم کو کوئی مختصر سا خاص پیغام دینا چاہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام کا وہ جو ایک پیغام تھا کہ مہاجرین انسار بھائی بھائی تھے آئے تھے ہجرت کر کے تو مہاجرین جو ہیں وہ انسار بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے تھے اور انسار بھائی مہاجرین کو اور انہوں نے اپنے ساتھ بھائی بنا کے اور جو بھی جائدہ دیں تھی آپس میں دے کے اور جو بھی ان کے ساتھ ان کے فیور کر سکتے تھے وہ کیا تو وہی جذبہ ہمیں آج دوبارہ سے پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں جو ہم اچھا کھا رہے ہیں وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو شیئر کریں اور وہی والی بات ہے کہ ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو اس طرح سے اگر نیکیاں کرتے ہیں اور اس طرح اگر معاشرے میں ہمارے یہ دوبارہ سے اسلامی شعار کو اگر اپنایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیتا ہوا ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا ٹھیک ہے سلیم صاحب رمضان مبارک کو مطلب رکھتے ہوئے کوئی مقتصر سا پیغام دینا چاہیے ہمارے ناصرین کو پیغام ہمارے بس یہی ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے تو اس سے ایک ہی بس روکسٹ ہے کہ ہمارے جو رولر ایڈیا ہے جو ہمارے پسمندہ علاقے کی جو لوگ ہیں ان کے جو روزگار کے حوالے سے جو جس شعبے سے وہ تعلق رکھتے تھے جس شعبے سے وہ محنت ملدوری کر کے اپنا ذریعہ معاشر کرتے تھے تو آج کے لئے سے ہمارے جیسے سائلی پٹی میں ہمارے مائی گیر ہیں تو مائی گیروں کو چھوٹے باکدے لون دیں اور ان کی جو سمندر میں جو پل پہ جس طرح پہلے ان کو آزادی تھی شکار کی ان کو دوبارہ وہ آزادی مطلب ان کی جو پابضیاں ان کو ختم کیا جائے مقامی جو مائی گیر ہیں ان کو سمندر میں باکدے یاد ہو دونی چاہیے وہ اپنا ذریعہ معاشر کے حوالے سے بیٹی اپنے سمندر میں جا کے آزادی سے شکار کر کے اپنے بچوں کی بچوں کے روزگار کے حوالے سے پہلی کی طرح کام کرسکیں دوسری ہماری جو ذراعت ہے باقی ذراعت تو ہماری تقریبنٹ سیمیٹی پائیب تو ختم ہو چکی ہے پچی پرسن ابھی بھی ہماری کاشتکار وہاں ذراعت سے وابستہ ہیں تو یہ ہمارے طرف ایک کے الیکٹر کا جو پار کے الیکٹر کی طرف سے جو مذہب ذریعہ معاشقی جو ہماری قاتل ہے کے الیکٹر ان کے الیکٹر کو جیٹھے بھی ناجائز جو ناجائز یہ ہیں ان کو ختم کر کے اسپیشل باقی دیکھے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے پیکیج کا آناؤنسمنٹ کیا جائے اور ان کو دوبارہ ذراعت کو آباد کرنے کے لیے دوبارہ کاشتکاروں کو حکومت سندھ یا حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی ایک پیکیج کا آناؤنسمنٹ کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ علاقہ ہمارا علاقہ سر سبز ہو جائے ہو سکے اور ہمارے شہر کو ایک تازی سبزیاں پھل پروٹ اور انوائرمنٹ اور محول آہ پرائم کر سکے ہمارے کاشتکار بھائی جو اپنا روزگار جب دوبارہ ان کا روزگار بھال ہوگا تو ٹھیک ہے سلیم صاحب آپ کو پوائنٹ میرے پاس آگیا ہے ناجر موظرم جہاں تک ہو سکے ضرورت مندوں کو مستحق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کریں ایسا نہ ہو کہ مستحق کو مخیر حضرات مستحق کو ڈھونڈنا پڑے کیوں نہ ایسا بن جائے جائے کہ مخیر حضرات مستحق کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے اور میں تمام اپنی مہمانِ گرامی کا تحی دل سے ہی شکریہ دہ کرتا ہوں شکریہ دہ کرتا ہوں عارف علی عباسی صاحب آپ کا میر سجاد صاحب آپ کا جعوید عظیم صاحب آپ کا محمد سلیم صاحب آپ کا کہ آپ نے اس بزن میں آکے ہمیں عزت بکشی اور اس بزن میں چارچان لگائے اور گویا ایسے ہی آپ نے اسی جذبے کے ساتھ پوری زندگی مستحق کی مدد کرنی ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے ناظرین اس خوبصورت بزن کو سجانے کے لئے ہمارے ساتھ بے شمار تعاون ہوتا ہے تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایمس مارکٹنگ کا ایمس مارکٹنگ ہر خاندان کا گھر اپنا صرف اور صرف بیس ہزار روپے میں اس کے علاوہ پیزا میکس کا تعاون ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں ناظرین محترم کو بھی بتا دوں آپ پیزا میکس کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو ملے گا 50% ڈسکاؤنٹ اور جو ناظرین جو ہمارے درمیان اس بزن میں مہمان بن کر آتے ہیں ان کو ہماری جانب سے ہماری ٹیم کی جانب سے پیزا میکس کے فری واؤچرز ملتے ہیں آپ وہ فری واؤچرز لے کے پیزا میکس کے کسی بھی آؤٹلیٹ پہ جائیں آپ کو ملے گا پیزا میکس کی طرف سے ایک زبردست سے فلیور والا ایک ریگولر پیزا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں گفٹ سپانسر کے طور پر نیلسن پینٹس نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا اچھا نیلسن پینٹس کے گفٹس اگر آپ کو چاہیے تو اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے بہت آسان ہے آپ نے موبائل کو اڑھانا ہے یو ٹیوب پہ جانا ہے ایس ایم پروڈکشن نائنٹی نائن لکھنا ہے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور پھر سبسکرائب کرنا ہے اچھا سبسکرائب کیا ہو سکرین شوٹ دیئے گئے نمبر پر ارسال کرنا ہے اس سے ہوگا کیا تمام سکرین شوٹ کے درمیان قرآن دازی ہوگی پھر قرآن دازی میں جو بھی فاتح قرار پائے گا اس کو ملیں گے نیلسن پینٹس کے یہ بے شمار انعامات ناظرین مہترم کیو این اینس کا تعاون بھی ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے کیو این اینس کا ریڈی میٹ پروڈکس بڑے اچھے بناتے ہیں اور ان کے ریڈی میٹ پروڈکس ایسے ہوتے ہیں جو تمام خواتین اپنے گھر میں آسانی طور پر استعمال کر سکتی ہیں اور گھرواروں کو چٹپٹے اور چٹکھارے دار خانے خلا سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہم پراؤڈ سپانسر رہتے ہیں موبائل اینڈ بزار موبائل اینڈ بزار کمال کام کرتے ہیں موبائل اینڈ بزار ایک الیکٹرونک آؤٹلیٹ ہے جس پہ آؤٹلیٹ پہ آپ کو موبائل فونز اور ایلی ڈی لیپ کپس ملتے ہی ہیں لیکن اگر آپ کو کسی دوسرے آؤٹلیٹ پہ بھی کوئی الیکٹرونک اپلائنس پسند آیا ہو آپ نے موبائل اینڈ بزار کو بتانا ہے موبائل اینڈ بزار آپ کے عوض اس دوسرے الیکٹرونک آؤٹلیٹ پر وہ یکمشت اماؤنٹ دے گا پھر آپ نے ڈاؤن رفتہ رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کر دینی ہے لیکن ابھی رامضان کی خصوصی آفر چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ یعنی کہ آپ کو موبائل اینڈ بزار کے آؤٹلیٹ پہ یا کسی دوسرے آؤٹلیٹ پہ کوئی بھی الیکٹرونک اپلائنس پسند آئے کوئی بھی الیکٹرونک آیا موبائل پسند آئے اے سی پسند آئے فریج پسند آئے یہاں تک کہ موٹر سائیکل اور گاڑی پسند آئے چار لاکھ تک کی وہ بھی موبائل اینڈ بزار آپ کی جانب سے یکمشت اماؤنٹ دے گا اور نو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ نے رفتہ رفتہ قسطوں میں موبائل اینڈ بزار کو پیمنٹ ادا کرنی ہے موبائل اینڈ بزار کا کانٹیک نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو موبائل اینڈ بزار کی ویب سائٹ ہے www.mobileanbazar.com تو رمضان ختم ہونے کو ہے زیادہ سے زیادہ موبائل اینڈ بزار کی خصوصی آفر سے فائدہ اٹھا لے تو ناظرین مہترم اس بزن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ایک خدمت ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ناتخانوں کے ساتھ نئے انوان کے ساتھ تو دیکھتے رہیے روز بزم نور صرف اور صرف کیٹ وینڈی ونیوز برکت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برشت کا اس نامے کچھ سامان انوار رمزان ہر سو انوار رمزان